کوٹا میں ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رن نے پریس کانفرنس کی اپنی پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بکٹی کے زیر سدارت کابینہ کا اجلاس ہوا کابینہ اجلاس میں امن و امان صحت تعلیم اور دیگر محکموں کے اشیوز زیر بحث رہے اجلاس میں پچیس اور چھبیس اگس کے درمیانی شب ہونے والے افسوسناک واقعے میں فورسز کے اہلکاروں اور شہریوں کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی صوبائی کابینہ میں چھبیس اگس کو ہونے والے واقعات کو کھلی دہشتگردی قرار دیا گیا اور انٹیلیجنس آپریشن کیے گئے ترجمان حکومت بلوچستان کا مزید کہنا تھا کہ صوبائی انتظامیہ کے افسران کو مجسٹریٹ کی پاورز تفویز کیے گئے بلوچستان کابینہ نے محکمہ لیویز کے شہید اہلکاروں کو کمپنسیئر کرنے کے لیے تین الگ الگ کیٹیگریز کی منظوری دی ہے وزیر ایلہ بلوچستان نے تمام سیکیٹریز کو تمام ازلہ کے فوری دوروں کی ہدایت کی ہے غیر قانونی ٹرولنگ کی روکتام کے لیے سو لیویز اہلکار کی تائناتی کا فیصلہ ہوا ہے لیویز اہلکار حب سے گوادر تک محکمہ فشریز کے اسٹینڈ ڈائریکٹر کے ماتحد کام کریں گے شاہ ترین کا یہ بھی کہنا تھا کہ چرنا ہائلینڈ کو مارین پروٹیکٹ ایریا ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے کابینہ کے اجلاس میں غیر حاضر سیکیٹریز پر وزیر ایلہ نے شدید پرہمی کا اظہار بھی کیا وچ نیوز کوئٹا پلوچستان